کوئی بھی بات سمجھانی ہو یا اقائد اہل سنت بتانے لوگوں کو تو آلہ حضرت کا آپ لازمی ذکر کرتے ہیں تو حضرت یہ بتائیے ایک تو موجودہ دور کے جو حالات آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کے اقائد اور ایمان کو تباہ کرنے کی ایک مضموم کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے میں اس دور میں بھی آلہ حضرت کے دامن کو پکڑنا کیوں کر ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اس شخص نے جس کو آلہ حضرت کہتے ہیں اپنی ذات کو ہمارے لیے ایسا بنا دیا کہ ہمیں اس سے مفر نہیں مفر کا مطلب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے کیوں ہمیں وہ چیزیں ایک جگہ مل گئی ہیں جو شاید برسوں کی محنت کے بعد الگ الگ جمع ہوتی وہ ایک شخص میں اللہ نے جمع کرتی ہے اللہ اکبر اس شخص کی مہربانی اللہ حضرت دو تقریریں کرتے تھے سال میں اچھا صرف دو تقریریں جلسوں میں جمعہ کا خطبہ لیکن دو تقریریں ایک میلاد النبی پہ ایک اپنے پیر صاحب کے عوض پہ باقی وقت لکھ رہے ہیں سوال دو لائنوں کا آ رہا ہے دو سو سفیہ کا جواب جا رہا ہے اور اس میں ساری باتیں اور اس شخص کو اللہ تعالی نے حافظہ قوتِ یاداش ایسی کہ ایک بار عبارت پڑی ہوئی ہے وہ ذہن میں چلی گئی وہ اپنی یاداش سے لکھ رہے ہیں اب ہمیں تخریج کر کے پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ کونسی کتاب کے کس صفحے پہ ہے اللہ تعالی نے ان کو جو خدادات صلاحیتِ اللہ کی طرف سے ملی تھی انہوں نے ہمارے لیے برسوں کی محنت اپنی ذات میں جمع کر دی اللہ اکبر اچھا دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کی جتنی کتابیں میسر ہیں ساری تو وہی نہیں کتنی دست برد ہماری سے نکل گئی کیا ہوا ان میں ایک چیز پر آنکھیں بند کر یہ اعتماد ہے وہ یہ کہ یہ شخص عقائد کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی کجی آئی ہو کوئی تیڑ پن آیا ہو یہ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالعق مہتز دینوی اور اللہ حضرت کے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوئی سبحان اللہ تو انہوں نے جو کام کر دیا ہے وہ کام ہمارے لیے رہنما لیکن اتنی بات بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت علماء کی اکثریت جو اس وقت ہے اللہ حضرت کی تحریریں پڑی بھی نہیں ہے اس لیے ان کو دشواری ہو رہی ہے سمجھنے میں اگر انہوں نے واقعی اللہ حضرت کے صرف فتاوہ ہی پڑھ لیے ہوتے ہیں اللہ حضرت نے جو چیز دی ہے اعتماد کے ساتھ دی ہے اور ان پر اعتماد کر کے ہم اب تک ہاوی تھے اگر ان پر ہمارا اعتماد لرس گیا لڑکھڑا گیا ہم ہاوی ہونے کے لیے ہمیں پھر دوبارہ سے کتنی محنت کرنی پڑے گی تو وہ ایک شخص حقیم محمد موسیٰ امرت سری لاہور میں بہت ہی قابل آدمی تھے وہ چشتی تھے مجھے انہوں نے یہ کہا ہم چشتی ہیں آپ کو بتایا چشتی قوالی بھی سن لیتے ہیں دوسرے ہم حامد رضا سے پیار کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے عقائد کی ترجمانی کی ہے اللہ اکبر اور ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ جو سارے اعتماد کرتے تھے وہ بھی سارے اپنی اپنی جگہ حضرت تھے وہ کچھ چھوٹے نہیں تھے یہ بات ہے وہ بھی حضرت تھے انہوں نے ان کو عالی حضرت کہا یعنی آلہ حضرت کے دور میں کئی آلہ حضرت ہیں مگر جو آلہ حضرت ہیں اپنے اپنے اپنی جگہوں پہ وہ صدرع الفاظل ہے صدرع شریع ہے وہ بھی قابل ہستیاں تھی انہوں نے مانا کہ یہ ہم میں بہتر ہے تو یہ آلہ ادوار میں آتے آج کے دور میں آتے تو وہ بھی آلہ حضرت ہی ہوتے ہیں اللہ نے اُن کو بھی نواز آتا مگر اُن میں بھی امام احمد رزا سب سے جدہ تھے تو جو کام کر گئے ہیں یعنی 65 برس کی عمر پائی ہے ظاہری طور پر لیکن کتنے کام کر گئے اور کتنی دنیا متاثر ہوئی ہے ہم تو ان کی تعلیمات کو خود ابھی پوری طرح نہیں پڑھ سکے اپنا سکے دنیا کو پہنچا نہیں سکے لوگوں نے اسی لیے تو فائدہ اٹھایا مخالفوں نے جب ان پر روشنی کلی تو پتا چلا نا احمد رضا کیا ہے کیا کہنے ہیں تو آج کوئی بندہ اگر نام عالی حضرت کا لے رہا کہتا ہے میں پیرو ہوں عالی حضرت کا وہ بنیادی مسائل میں بنیادی اقائد میں عالی حضرت سے اختلاف کر جائے اچانک سے تو ایسے بندے کو کیا کہیں اختلاف کرنے والا اگر کسی فقی مسئلے میں عقیدے میں تو کرنے کی ساتھ فقی مسئلے میں اگر اختلاف کرتا ہے تو ان سے بہتر دلیل لائے بس اس فقی میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں بھئی وہ جب تک عالی حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ادنا حضرت ہے نا جی تو عالی حضرت کے میار کی دلیل لائے نا بہت خوبصورت بات ہے واہ واہ اتنی دلیل لائے سبحان اللہ اب ہم بات کریں گے آپ پہلے اپنی قابلیت تو ثابت کریں بہت اچھا اچھا اور اپنا مقصد بھی ثابت کریں آپ کا مقصد واقعی حق احقاق حق یا طلب حق ہے یا محض اپنی ذات کی اپنی ذات کو بڑا دکھانا ہے عربی میں کہتے ہیں خالف و تعرف مخالفت کرو پہچانے جاؤ گے آئے 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 شہرت کے لیے بھی مخالفت کی جاتی ہے اللہ اکبر یعنی تو فقہی مسئلے کا آپ نے بتایا کہ اختلاف کرے بھی اقائد میں کیسے کرے گا اقائد میں تو عزت کوئی کوئی گنجائش ہی نہیں نہیں ہے نا اس میں گنجائش ہی بتائے نا کوئی بھئی انیس سو اکیس سے لے کر اب تک بتائے کوئی لائے نا کوئی اگر نہیں لائے تیرہ سو چالیس ہجری سے لے کے چودہ سو چالیس تک کوئی نہیں لائے آیا ابھی تک ایک سو تین ایک سو چار سال ہو گئے عالی حضرت کے کیا لگائے ہوئے فتوے اٹھا لی ہیں کسی میں آئے 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 اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو پہلے ثابت کرے کہ واقعی آپ اتنی بات کر رہے ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں واقعی کچھ نہیں ہوں مجھے حالہ حضرت کے بہت سے شعر ابھی تک سمجھ نہیں آتے میں کہتا ہوں ادائی کے بخش سمجھا دو مجھے میں پڑھتا ہوں شعر سمجھاؤ مجھے مجھے نہیں سمجھا رہا ہے میں نے کئی لوگوں سے پوچھے حالانکہ حضرت علامہ فیض احمد ویسی صاحب نے شعرہ لکھی ہے لیکن وہ شعرہ صدر ابھی تک کس مقام سے اس شخص نے بات کی تھی اقبال کے شعر کے لیے فلان کو پڑھو تو سمجھ آئے گا تو یہ اقبالیات اور غالبیات یہ دنیا کے معاملے میں ہیں وہ تو ایمانیاتی بات ہے کیسے سمجھیں جب تک کوئی سمجھائے نہیں تو اس پائے کا شخص ہو اس تخیل والا ہو پھر بات آئے اب امام آزم کے سامنے جو ستر کے قصی قریب بیٹھتے تھے کیا وہ قابل نہیں تھے کسی قابل تھے تو بیٹھے تھے نا کیا بات اور اس کے باوجود امام پاک اپنی بات لکھ کے رکھ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے رائے دیتے ہیں جب امام سناتے ہیں تو سارے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ان کو ایسے ہی نہیں عالی حضرت مان لیا گیا اور پھر یہ کہ اس وقت ان سے رو گردانی آپ کی اپنی پہچان جو ہے وہ ختم کر دے گی وہ حضرت مولانا قمر الزمہ صاحب آزمی ایک جملہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جو عالی حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ جملہ ان کا اچھا لگا کیا کہنے تو بھئی عالی حضرت سے ہٹنے کی وجہ بتاؤ جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ان کا سکھہ پہلے ہٹا کے تو دیکھو آج بھی ہمارے لیے ایک اہم مرکزی شخصیت ہے کہ ہم ان پہ جمع ہیں اور ہمیں جمع رہنا چاہیے ان سے ہٹنا نہیں چاہیے بہت خوبصور بات کی حضرت یقین مانے بہت درخوش ہوا سبحان اللہ یعنی اس دور میں جو بچارے نہینے پڑھ کے نکل رہے ہیں اور ابھی تازے تازے اصل میں جوش مار رہا ہوتا ہے ان کی اندر کا جو آپ نے شاید ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی حضرت علاج پیر شوقت حسن صاحب سے جی وہ والے صاحب کے لیے کہتے تھے کہ نقش بندی تھے مگر رضویت پہ بیان کرتے تھے یعنی ان کے بیان میں وہی ترجمانی سبحان اللہ تو اللہ کا شکر ہے اور پنجاب میں جتنا کام ہوا ہے علاج حضرت کے حوالے سے شاید کہیں ہوا ہو اللہ کا شکر ہے اب تو یہ کہ بادل چھٹ چکے ہیں اور ابھی بھی اگر کسی کے دماغ پہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بادل ہٹائے سورت چمک رہا ہے کیا کہنے علامہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں موسیقی 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 موسیقی